ہیلو ویورز ویلکم ٹو ای ٹیسٹ اکیڈمی اینڈ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایف آر اور ڈی آر کا پیپر ڈسکس کیا جائے گا ایف آر اور ڈی آر جو ہے یہ بیسکلی دو الگ الگ آسامیاں ہیں کے پی کے ریسکیو ڈپارٹمنٹ نے ان دونوں آسامیوں کے لیے ایک ہی پیپر منعقید کیا تھا جس کے دو پارٹس پارٹ ون اور پارٹو آر ریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو کہ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر موجود ہیں آج کی اس ویڈیو پر پارٹ 3 ڈسکس کریں گے جس میں ایف آر اور ڈی آر پیپر کے ریمیننگ ایم سی کیوز کو ڈسکس کیا جائے گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ ایف آر ڈی آر پیپر کے سابقہ پارٹس کے علاوہ تمام کرنٹ ایڈ پاس پیپرز دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں اور پیپر کو سٹار کرتے ہیں اس سے پہلے کہ 50 ایم سی کیوز پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں آپ کو مل جائیں گے ڈیش پاتھ ڈو ناٹ ریکوائر اینی کونٹیکٹ بیٹوین بارڈیز اینڈ مور انڈیپینڈنٹلی آف اینی میٹیڈیل انڈی انٹرویننگ سپیس ویورز سٹیٹمنٹ میں کچھ یہ کہا گیا ہے کہ اگر دو بارڈیز آپس میں کونٹیکٹ نہیں کرتی یا کوئی دو ڈیفرنٹ میٹیریلز ہیں وہ آپس میں کونٹیکٹ نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود ہیٹ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر ہوتی ہے تو یہ فائر ریڈییشن کہلائے گا یا فائر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر ہو اسے فائر ریڈییشن کہا جائے گا ویورز یہ کوئیسٹن بہت سے پیپرز میں مختلف سٹیٹمنٹ کے ساتھ رپیٹ ہوا ہے بہت سے پیپرز میں یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ یہ بتائیں ہیٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ویورز کے جریعے جب ٹرانسفر ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے ریڈیشن کہا جاتا ہے لیکن جب فائر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جائے گی یعنی کہ ریڈییشن کے ذریعے اس کے شولے جو ہیں ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جائیں گے اور آگ ایک جگہ سے جا کر دوسری جگہ پر لگ جائے گی اسے فائر ریڈیشن کہا جائے گا اس کے علاوہ بہت سے پیپرز میں سپریڈ آف ہیٹ کے بارے میں پوچھا گیا ہے ہیٹ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا یہ تین طریقے سے ہوتا ہے پہلا طریقہ جو ہے یہ کنڈکشن ہے دوسرا کنویکشن ہے اور تیسرا ریڈی ایشن ہے یہ تینوں طریقے موسٹ امپورٹنٹ ہیں سپیشلی ریسٹ کی ون ون ٹو ٹو کے تمام پیپرز میں یہ کوئیسٹن بہت بار رپیٹ ہوا ہے اس لیے اسے یاد رکھیے گا نوڈ کر لیں یہ جو شورٹ ڈیٹیل میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں یہ آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے ہے تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ بہترین تیاری ہو سکے پیپر میں آنے والا ایم سی کیو صرف اتنا تھا یہ جو شورٹ ڈیٹیل ہے یہ آپ کو ہر کوئیسٹن میں اسی طرح پروائیڈ کی جائے گی تاکہ آنے والے پیپرز کی آپ بہترین تیاری کر سکیں کوئیسٹن نوبر 52 یہاں پر خالی جگہ میں بلوک ڈائیگرام آئے گا ویورز جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو میں آپ کو اردو میں بتانے لگا ہوں تاکہ آپ کا کنسیپٹ کلیر ہو سکے ای ٹیسٹ اکیڈمی کا بیسک مقصد یہی ہے کہ ہر کوئیسٹن کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ آپ کے بیسک کنسیپٹ کلیر ہو سکے کم از کم آپ کو یہ پتہ ہو کہ کوئیسٹن میں کیا کہا گیا ہے اور اس کا کوریکٹ آنسر کیا ہے ویورز یہ جو جی آئی ایس ہے جی آئی ایس سٹینڈ فار جیوگرافک انفارمیشن سسٹم یہ ایک کمپیوٹر کا سسٹم ہے اس سسٹم کے ذریعے یہ معلومات فراہم کی جاتی ہے کہ جس جگہ کی لوکیشن آپ کے پاس ہے یا کہیں پر آپ کسی جگہ پر جا رہے ہیں اس جگہ پر کتنی گلی ہیں کتنی سٹریٹس ہیں کتنے لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں کتنے وہاں پر پودے ہیں درخت ہیں یہ تمام جو انفارمیشن ہے یہ جی آئی ایس کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے جی آئی ایس آپ یوں ہی کہہ لیں اگر آپ گوگل میپ اون کرتے ہیں تو آپ کو گوگل میپ پر مختلف روڈز نظر آئیں گے مختلف آبادییں نظر آئیں گی اور ہو سکتا ہے اگر آپ اسے زوم کریں تو آپ کو مختلف لوگ بھی وہاں پر دکھائے جائیں یہی جو ہے اسے جی آئی ایس سسٹم کہا گیا ہے ایسی آگ جس میں گیسیز ملوث ہوں انوالو ہوں اسے کلاس بھی میں ہم کاؤنٹ کریں گے نوڈ کر لیں جس طرح الکوہل ہے آئل ہے گیسولین ہے گریس ہے اور اس کے علاوہ مختلف گیسیز ہیں یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ کلاس بھی میں کاؤنٹ کی جائیں گی ایسی کی جو بیسک ڈائمینشنز ہیں وہ ٹائم اور ریسپونس ہیں یہاں پر آپشن اے سب سے زیادہ سوٹیبل آنسر ہے اے آنسر کس طرح سے سوٹیبل ہے جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کہیں پر آگ لگتی ہے کوئی بلڈنگ گرتی ہے یا کوئی شخص پانی میں گرتا ہے تو وہاں پر فونی طور پر سب سے جو بیسک چیز ہے جو کاؤنٹ کی جائے گی وہ ٹائم اینڈ ریسپونس ہے آپ کتنی دیر میں وہاں پر پہنچتے ہیں کیونکہ جتنی جلدی آپ جائے وقوع پر پہنچیں گے ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ پلیس پر پہنچیں گے اتنی جلدی آپ ایکشن کریں گے لوگوں کی زندگی بچائیں گے آپریشن کو سٹارٹ کریں گے اور اس طرح سے لوگوں کو جانی اور مالی نقصان سے بچائے جا سکے گا یہاں پر آپشن اے صحیح جواب ہے کوئیشن نمبر 55 dash can be defined as the deliberate of willful act of setting fire to a building or item of property be it an industry property, dwelling house, car or any similar item اب اس کوئیشن کو میں اردو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں اس کوئیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی building کو آگ لگا دیتا ہے کسی کی property کو آگ لگاتا ہے کسی industry کو آگ لگاتا ہے کسی کے گھر کو, car کو یا کسی بھی چیز کو کوئی جان بوجھ کر آگ لگاتا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا اسے ہم آرسن fire کہیں گے آرسن fire ایسی fire ہوتی ہے جس میں جان بوجھ کر کسی کے گھر کو کسی کی فصل کو کسی کی building کو shop کو کسی کے plaza کو کسی بھی قسم کی property کو یا کسی بھی چیز کو آگ لگائی جائے وہ آرسن fire میں count ہوگی یہ انتہائی اہم point ہے آرسن fire جو ہے یہ بہت سے papers میں point repeat ہوا ہے اسے یاد رکھئے گا ویورز مزید آگی دانے سے پہلے آپ سے request ہے کہ ویڈیو کو like ضرور کر دیں کسی بھی paper کو solve کرنے کے لیے especially e-test youtube channel پر بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے کیونکہ ہم ہر question کو ہر point کو detail سے آپ کے ساتھ discuss کرتے ہیں اس لیے ہماری team کی حوصلہ افضائی کے لیے comment section میں پیارا سا comment ضرور کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ bell icon کو بھی press کر لیں تاکہ future میں آپ کو تمام latest solve papers کی updates بروقت مرتی رہیں اس کے ساتھ ساتھ ویورز note کر لیں e-test academy نے fire rescue dirt rescue اور fire and dirt rescue اور fdr کے papers کی تیاری کے لیے سابقہ اور موجودہ حل شدہ papers پر مشتمل notes تیار کیے تھے یہ ایسے notes ہیں جن میں تمام current and past papers شامل ہیں ان notes میں موجودہ 17 سپتمبر 2022 کا مکمل حل شدہ وضاحت کے ساتھ paper شامل کر دیا گیا ہے اگر آپ fire rescue fdr یا fdr papers کی تیاری کے لیے e-test academy سے notes مگوانا چاہتے ہیں تو آج ہی آپ ہمارا e-test academy کا official number use کر سکتے ہیں آپ کے سامنے سکرین پر ہمارا e-test academy کے contact number موجود ہے اس number پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ up to date notes بزریاں ڈاک مگوائیں اس کے علاوہ آپ ہماری e-test website سے online order کر کے بھی کسی بھی تحریری امتحان کے لیے notes بزریاں ڈاک مگوا سکیں گے question number 56 she said he will be using my vehicle for the travel اس نے کہا وہ سفر کے لیے میری گاڑی استعمال کرے گا اسے جب آپ narration change کریں گے اس sentence کو جب آپ direct indirect میں convert کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگا she said that he would be using her vehicle for the travel اس نے کہا کہ وہ سفر کے لیے اس کی گاڑی استعمال کرے گا یہاں پر option b صحیح جواب ہے question number 57 dash most the disease are curable بڑی حد تک زیادہ تر بیماریاں قابل علاج ہیں یہاں پر خالی جگہ میں option b آئے گا by the great extent question number 58 the dash process begins when combustible material are subject to excessive levels of heat and they give off a vapor which in turn ignites یہاں پر option d صحیح جواب ہے combustion خالی جگہ میں آئے گا option d is correct answer question number 59 when a building has a high ceiling fire growth is likely to be much slower اگر اگر کسی building ceiling high ہے بلند ہے تو آگ کا بڑھنا جو ہے وہ تھوڑا slow ہوگا for example مثال کے طور پر اگر کوئی building ہے اس کی چھت نیچے ہے اور اس پہ ceiling بھی ہوئی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ جیسی آگ لگے گی آگ لگنے سے ceiling بھی گر جائے گی اور اس کے بعد جو چھت ہے وہ بھی متاثر ہوگی at the end building گر سکتی ہے اگر ceiling انچی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چھت بھی انچی ہوگی وہاں تک heat پہنچنے میں ٹائم لگے گا اور تب تک امید ہے کہ rescue کی گاڑی ہیں fire vehicles وہاں پر پہنچ جائیں گی جو کہ آگ پر کابو پا لیں گی اس لیے یہاں پر صحیح آنسر ہے وہ option b ہے question number 60 a combustion wave propagating from an explosion at subsonic velocity relative to the unburned gas immediately ahead to the flame یہاں پر option b صحیح جواب detonation یہ basically detonation کی definition جو کے اوپر question میں لکھی ہوئی ہے ویورز مزید آمی جانے سے پہلے note کر لیں اگر آپ ان تمام سوالات کو ہماری e-test website پر read out کرنا چاہتے ہیں تو تریکہ کار سیمپل ہے آپ گوگل میں جانا ہے وہاں پر e-test لکھ سلچ کرنا ہے آپ کے سامنے پہلے نمبر پر ہماری e-test website آئے گی اس open کریں اور یہاں سے آپ rescue ہی نہیں اس کے علاوہ پاکستان میں جتنے بھی vacancies آتی ہیں تمام کے current and past papers تیار کر سکتے ہیں e-test website کی خصوصیت ہے کہ ہماری اس website پر آپ جتنا بھی data ملے گا وہ تمام کرن and past papers سے لیا گیا ہوگا اور 100% solve ہوگا اس لیے ہماری e-test website کو ایک بار وزیٹ ضرور کریں انشاءاللہ ایک بار are example of other farm off یہاں پر option c صحیح جواب ہے اس statement میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو فسادات ہیں یہ جو اٹیکس ہیں دہشتگردی سے related یہ تمام انتروپوجینک hazards ہیں انتروپوجینک hazards سے مراد ایسے hazards ہوتے ہیں ایسے خطرات ہوتے ہیں جس میں انسان ملویس ہوں کوئی بھی ایسا hazard جس میں انسان ملویس ہے وہ انتروپوجینک hazard میں count ہو گا question number 62 indeed as a tractural measure often encourages further development of vulnerable areas but seldom are never guarantee absolute protection losses may rise in exportable as a result are utilized یہاں پر option b evaluating planning آئے گا option b صحیح جواب ہے question number 63 its longer term counterpart preparedness planning is less clear cut and usually involves a certain amount of dash of what may eventually be needed یہاں پر خالی جگہ میں recovery آئے گا کوئی بھی حادثہ اگر رونما ہوتا ہے تو اس کے بعد at the end جو step ہوتا ہے وہ recovery ہی ہوتا ہے اس لئے option d کو ہم go کوئی بھی information ہے جو آپ کسی کو بتانا چاہتے تو اس کے لئے بہترین طریقہ جو ہے وہ statics کے point of view سے ہے status کے لحاظ سے اگر آپ اسے show کریں گے گراف کی صورت میں تو آپ اسے بہتر طریقے سے explain کر سکتے ہیں ویورس مزید آگے جانے سے پہلے نوٹ کر لیں ای ٹیسٹ اکیڈمی نے ای ٹیسٹ موبائل ایپ لانچ کر دی ہے ای ٹیسٹ موبائل ایپ پاکستان کی واحد وہ ایپ ہے جسے استعمال کرتے ہوئے آپ کو ہر question کے اوپر بقاعدہ تو بتایا جائے گا کہ یہ جو question ہے یہ کس پیپر کا ہے کس سال آیا ہے کس testing service نے اس question کو چوز کیا ہے یہ تمام کی تمام information آپ کو ہر question کے ساتھ ملے گی اور تمام کا تمام data مکمل سوال ہوگا ای ٹیسٹ ایپ جو ہے یہ اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ لوگ چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے آسانی سے ہماری اس ایپ سے بھی تیاری کر سکیں اور امتحانات میں آسانی سے کامیاب ہو سکیں جیسے ہی آپ ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں تو ہماری اس ایپ کی حوصلہ افضائی کے لیے 5 سٹار ریٹنگ ضرور دیں question 66 if an earthquake has caused some bridges and overpasses to collapse information on their location can be added to the G IS it is received at the dash we جی جو ہے اس کے بارے میں آپ کو first question میں detail کے ساتھ بتا دیا گیا ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو option a b c d چار و ٹھیک ہے لیکن اس operation center یہ زیادہ suitable answer ہو گا question no. 67 whenever a leakage is noticed rectify it immediately to avoid dash یہاں پر خالی جگہ میں option c آئے گا fire hazard question no. 68 work place with a minimum of employee need to have a written fire prevention program in place اگر کسی جگہ پر کم as کم 11 لوگ کام کر رہے ہیں تو وہاں پر ضرورت ہے کہ آپ وہاں پر ایک بقاعدہ طور پر چارٹ لگائیں جس پر fire fighting related information لکھی ہو تا کہ اگر وہاں پر آگ لگتی ہے تو وہ ان حضایات پر عمل کرتے ہوئے اس آگ پر کابو پا سکیں question 69 a catastrophic natural event is unstoppable so پتہ تو آپ اس question کو solve نہیں کر سکتے note کر لیں definition short detail میں لکھی ہوئی ہے جن candidates نے notes مگوا لئی ہیں انہیں لکھنے لکھنے ضرورت نہیں ہے کیونکہ notes میں یہ تمام detail ہم نے شامل کر دی ہے سن لیں note کر لیں تاکہ آپ concept clear ہو سکے جن candidates نے notes نہیں منگ وائے catastrophic natural event ایسے event کو کہا جاتا ہے جو قدرتی طور پر وقوع پذیر ہو جس طرح سے علاب ہے زلزلہ ہے یہ تمام catastrophic natural events ہیں ان پر آپ کابو نہیں پاس سکتے لیکن آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں جو لوگ زخمی ہو گئے ہیں ان کو آپ first aid دیں جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ تو آپ ضرور کر سکتے ہیں لیکن ان events کو آپ روک نہیں سکتے قدرتی طور پر جو آفات آتی ہیں انہیں catastrophic natural event کہا جاتا ہے question number 70 one way to reduce losses from natural disaster is to find out where disasters are likely to occur and restrict development there using dash یہاں پر option c آئے گا land use planning یہ statement جو ہے اسے میں آپ کو اردو میں بتاتا ہوں تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ایسے علاقے جہاں پر زلزلے زیادہ آتے ہیں یا disaster جہاں پر زیادہ ہے زلزلہ بھی disaster میں ہی count ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کیا کریں گے وہاں پر زائر سی بات ہے آپ جو مکانات بنائیں گے بلڈنگز تعمیر کریں مارکیٹ بنائیں گے آپ ان تمام کو ان ایریاز میں تعمیر کریں جہاں پر زلزلے کم آتے ہیں جہاں پر زلزلے انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ای ٹیسٹ اکیڈمی کے تمام سوشل پلیٹ فارمز کو لازمی لائک اور فالو کریں کیونکہ ہم ای ٹیسٹ اکیڈمی کے تمام سوشل پلیٹ فارمز پر روزانہ کے بنائد پر ڈیٹا اپلوڈ کرتے ہیں آپ کے سامنے ای ٹیسٹ فیس بک پیج ای ٹیسٹ انسٹرگرام ای ٹیسٹ ٹیوٹر کے لنکس موجود ہیں ان ٹینوں کو لائک اور فالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ ان تمام پلیٹ فارمز سے بھی مستفید ہو سکیں رسک جو ہے یہ خطرے کے لیے بہت ضروری ایک ایلیمنٹ ہے جب آپ رسک لیتے ہیں تو اس کے بعد ہی حیزرٹ کے کریئٹ ہونے کا خطشہ ہوتا ہے اس لیے اس تمام کو ہم ایکسپیکٹیڈ کاؤسٹ میں کاؤنٹ کریں گے اپشن بی یہاں پر صحیح جواب ہے یہاں پر خالے جگہ میں اپشن اے آئے گا ایس تین سفیر جو ہے سکتا ہے جس میں بگاڑ پیدا کیا جا سکتا ہے یہ جو لیئر ہے یہ سطح زمین سے تقریبا سو کلومیٹر سے لے کر سات سو کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے اس تیہ کو ایتنو سفیر کہا جاتا ہے سی نوبر سی کونٹیننٹل لیتوس سفیر انکلیوڈ سلیکا ریچ کرسٹ 30 to 50 کلومیٹر تک انڈر لائن بائی اپر پارٹ آف ارث کرسٹ یہاں پر آپشن اے صحیح جواب کہلائے گا سی نوبر سی نوبر سی کونٹیننٹل لینڈ آشنی کرسٹ آیسو سٹیسی آیسو سٹیسی جو ہے یہ ایک تھیوری ہے جسے آشنی کرسٹ وغیرہ کو ایکسپلین کرنے کے لیے بنایا گیا ہے زمین کی جو پلیٹ ہے جسے کہا جاتا ہے یہ ہر سال تقریبا 10 سنٹی میٹر تک اوپر اٹھتی ہے ویور سی پیپرز میں 10 سنٹی میٹر پوائنٹ آو ویو سے پوچھا گیا ہے اور بہت پیپرز میں اسے چار انچ کے پوائنٹ آو ویو سے ڈسکس کیا گیا ہے یعنی کہ اسے کچھ پیپرز میں یہ کہا گیا ہے کہ زمین کی پیپرز میں ہر سال 10 سنٹی میٹر تک اٹھتی ہے اور کچھ پیپرز میں یہ کہا گیا ہے کہ ارث پیپرز تقریبا ویڈیو میں ایف آر ڈی آر پیپر ستنہ سپتمبر 2022 کے پارٹ 4 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ پارٹ 4 میں ہم اس مکمل پیپر کو کلوز کر دیں